بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت ہے الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لاسی امال الامام المنتظر والحجت الثانی اشر الذین اذہب اللہ انہم الرسا و تہرہم تدہیرا واللانت الدائمت الباخیت اللہم انہا نرغبو الیک فی دولت کریمہ تُعِزُ بِهَلِ اسلاما وَأَهْلَهُ وَتُزِلُّ بِهَنْ نِفَاقَ وَأَهْلَهُ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاتِ الٰى تَاعَتِكْ وَالْقَادَتِ الٰى سَبِيلِكْ وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبِّ شْرَحْلِي صَدْرِي وَجَسْلِي أَمْرِي وَأَهْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَجَلْنِي خَالِسًا لِبَجْحِكَ الْكَرِيمِ یَا اللَّهِ صلوات اللہ محمد وآلہ اللہ محمد وآلہ اللہ محمد وآلہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رحیم اللہ محمد وآلہ اللہ صلوات اللہ وآلہ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہبا انکم الرجس اہل البیت وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہ صلوات اللہ وآلہ وآلہ محمد برادران عزیز وخاران محترم تین شموں پر مشتمل سسلہ مجالس جو منصوب ہے شہادت خاتون جنت حضرت بیبی فاطمہ ازام محمد آج آج اس سسلے کی پہلی مجلس ہے سرنامہ کلام میں جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا اس کا معروف عنوان آیت تطہیر ہے سورہ احضاب قرآن مجید کا تین تیسوہ سورہ ہے اور تین تیسوہ سورے کی تین تیسوہ آیت کا آخری جز وہ حصہ ہے جس کو آئے تطہیر کہا جاتا ہے جس میں پروردگار علم یہ افشار فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ کہ بس ارادہ پروردگار یہ ہے لیو زبان کم الرجسہ اہل البیت کہ اے اہل البیت آپ سے ہر قسم کے رجس و نجاست قدور رکھے اور ویسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے برادہ نے عزیز اس آیت اطہیر کے نزول کا جو پس منظر ہے اس کے دو سے تین ورجنز عام طور پر آویلیبل ہیں ایک تو وہ یہ ہے کہ جیسے عام طور پر آل محمد کے ماننے والے آل محمد سے پہلے آل محفل سے پہلے پڑھا کرتے ہیں تو وہ ظاہر شان نزول ہے پس منظر ہے جناب جابر ابن عبداللہ انساری جناب خاتون جنت سے روایت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بعض ورجنز ہیں جو بعض امہات المومنین سے منصوب ہیں جن میں ایک نام جناب ام سلمہ کا بھی ہے جناب ام سلمہ وہ بی بی ہے جو آل محمد سے عقیدت رکھتی تھی محبت رکھتی تھی اور وہ بی بی ہیں جو واقعہ کربلا کے موقع پر بھی حیات تھی اور واقعہ کربلا کے ایک سال کے بعد تقریباً 65 حجری کے اندر ان کی وفاد ہوئی تو ایک ورجن وہ بھی ہے مگر وہ ورجنز جو عام طور پر ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں اور دوسرے ورجنز کو بھی اگر آپ تقابل ہی متعلیہ کریں تو ایک چیز جو بالکل کومن ڈنومنیٹر کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے جو مشترک ہے دونوں کے اندر وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے چادر میں سب کو جمع کیا اور پھر پروردگار عالم سے یہ دعا مانگی کہ اللہ مہاولہ آلو بیتی کہ اے میرے پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت یہ ہیں میرے خاصل خاص افران اور پھر اس کے بعد وہ دعا مانگی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے آئے تدہیر کو ناصل کیا جو ہمارے پاس برجن ہے حدیث قصہ کے عنوان صرف اس میں تفصیل ہے اور وہ تفصیل اتنی حسین ہے کہ حضرت علامہ دیشان ادھر جوادی آلاللہ مقامہو سیرت معصومین کے اوپر ان کی ایک کتاب ہے جو ہم طور پر میں نوجوان دوستوں کو ریکمنٹ کیا کرتا ہوں کہ اس کا متعلق کریں اور اس کتاب کا نام ہے نقشِ اسمت یعنی ایک تو سیرت کی وہ کتابیں ہیں جو ہائر اسٹیڈیز کے لیے ہیں مدارس کے تلالہ کو پڑھنی چاہیے علماء کو پڑھنی چاہیے مثلا بیار الانوار اور دیگر کتابیں ہیں جو اس سٹینڈرٹ کے لکھی گئیں مگر وہ کتاب جو یونیورسٹی گوئنگ کالیج گوئنگ اسکول کے اندر جو بڑی کلاسز کے اندر ہمارے تالبوں ہوتے ہیں جب وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم سیرت کی کونسی کتاب پڑھیں تو عام طور پر میں ان کو یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اس کتاب سے آپ شروع کریں اس کتاب کے اندر نقشِ اسمت میں یعنی اسمت کے نقش اس میں معصومین کی زندگی کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے جب جناب سیدہ کی زندگی کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک چپٹر نظر آئے گا کہ جس میں انہوں نے حدیثِ قصہ کو موضوعِ بحث پر آٹی ہے اللہمہ رشانِ تلقیبادی نے حدیثِ قصہ کو عنوان بنایا اور وہاں پر انہوں نے ایک تفسرہ کیا وہ تفسرہ اس قابل ہے کہ اس پر توجہ کی جائے وہ فرمانے لگے کہ حدیثِ قصہ کے الفاظ میں اتنی جاذبیت ہے کہ بس پڑھئیے اور سر دھنئے یعنی لفظ لفظ بتا رہا ہے انہوں نے بارے میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ کسی عام زبان سیادہ نہیں ہوا ہے واقعاً یا معصوم نے یا معصومہ نے کا یعنی آپ اس مقولے سے یقیناً واقف ہوں گے کہ کلام الامام امام الکلام کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کلام کا امام ہوا کرتا یعنی جیس طرح امام انسانوں میں سب سے آگے ہوتا ہے اسی طرح سے کلام امام کلام میں سب سے آگے ہوا کرتا ہے یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ نہجل بلاغہ کے لئے تو یہ بہت مشہور معاورہ ہے کہ تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق کہ اس کی شان یہ ہے کہ خالق کے کلام سے نیچے ہے مخلوق کے کلام سے بلند ہے درود بھیجیے محمد و حالی اللہ اللہ صلی اللہ محمد و حالی محمد تو اب یہ جو اللہ جوادی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں اور پھر وہ افراد جو عربی سے کچھ شدبد رکھتے ہیں جس طرح سے بی بی نے مندر کشی کی ہے اور اس پورے واقعے کو سمجھایا ہے جناب سیدہ نے وہ کمال کہ جس کا آگاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ بی بی یہ کہتی ہے کہ ایک روز میرے بابا تشریف لائے اور آ کر مجھ سے یہ کہنے لگے کہ انی عجدوفی بدنی زوفن کہہ میری لگتے جگہ رہے ہیں میری بیٹی میں اپنے بدن میں زوف اور کمزوری محسوس کر رہا ہوں ایتین بلکسائی یمانی فرغتین بی تو یہ چادر یمانی لیا اور مجھے اڑھا دو فقط اسی پر اگر ہم رک جائیں اور ذرا اس لحظ پر غور کریں کہ پیغمبر اکرم نے لحظیں بدن استعمال کیا ہے لہذا تو جسم استعمال نہیں کیا فرق ہے یعنی جب جسم کا لحظ استعمال کیا جائے گا تو عربی کے اعتبار سے سر بھی شامل ہوگا دھڑ بھی شامل ہوگا لیکن جب بدن کہا جائے گا تو سر شامل نہیں ہوگا دھڑ شامل ہوگا یعنی کیوں پیغمبریں اکرم خاص احتمال کر رہے ہیں کہ ذہن انسانی اس طرح نہ جائے کہ پیغمبر نے اپنے سر کے بارے میں زعف کی بات کی ہے تاکہ بعد میں اگر کبھی کوئی شخص ہزیان کی تعمت لگایا ہے تو اسے کہنے کا موقع نہ ملے آپ نے بہت فرمایا ہے برادرین حضی کہ جسم کے اندر سر بھی شامل ہے اور دھڑ بھی شامل ہے اچھا اب اس کے بعد بہت حسین وہ موقع آتا ہے کہ جہاں مناقب کی کتابوں میں اسی طرح کا ایک تقابل وہ نظر آتا ہے کہ پیغمبر اکرم مولا کائنات کو مخاطب کر کے یہ جملہ اشارت کرناتے ہیں کہ یا علی انت مننی بے منزلتر راسے ملال جسد اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو سر کو دھڑ سے ہوتی ہے دیکھیں راس کہتے ہیں سر کو اور جسد ایک مرتبہ پھر دھڑ کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لفظ واپس غور سے سنیے گا یا علی اے علی انت مننی تُو مجھ سے ہے بے منزلتے اسی طرح سے ارراسے ملال جسد کے جس طرح سے سر کی دھڑ سے نسبت ہوتی ہے یعنی پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں پیغمبر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علی تُو میرا سر ہے علی تُو میرا سر ہے نہیں برادرانے عزیز اب میں اپنے استاد کا جملہ آپ کے ساتھ شیئر کروں حضرت علامہ طالعہ جولی صاحب ایک مرتبہ وہ سمجھا رہے تھے وہ کہنے لگے کہ ذرا غور کرو اس بات کے اوپر کہ جب پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ علی تُو میرا سر ہے اس کا مطلب کیا ہے آنکھیں سر میں ہیں کان سر میں ہیں زبان سر میں ہیں دماغ سر میں ہیں پیغمبر کہہ رہے ہیں اے علی تُو میرا سر ہے اس کا مطلب کیا ہے اے علی تیرا دیکھنا میرا دیکھنا تیرا سننا میرا سننا تیرا بولنا میرا بولنا تیرا سوچنا میرا سوچنا اب جو نبی کا سر ہوگا قیامت تک سنت نبی کی تشریح اگر ملے گی تو اسی سے ملے گی کسی اور سے نہیں ملے گی درود بھیجئے محمد و آل محمد آپ نے دور فرمایا یعنی واقعا لفظوں کا انتخاب کتنا محصر ہوتا کتنا افیکٹیو ہوتا کتنی اس کی امپیکٹ ویلیو ہوتی ہے یہ پیغمبر اکرام کے ان الفاظ سے جو جناب سیدہ کوٹ کر رہی ہیں نقل کر رہی ہیں اس سے ہمیں سمجھ بھی آتا ہے اچھا پیغمبر اکرام نے یہ کہا جناب سیدہ نے چادر لے کر آئیں اور جناب ختمی مرتبت کو اڑھا دی اب چادر پیغمبر اکرام نے اوڑی وی آرام فرما رہے ہیں کچھ دیر گزرتی ہے امام حسن تشریف لاتے ہیں پھر امام حسین تشریف لاتے ہیں پھر مولای قائنات تشریف لاتے ہیں ذرا آپ انداز دیکھیں امام حسن آتے ہیں وہ کہتے ہیں سلام علیکی یا امہ امام حسین آتے ہیں کہتے ہیں سلام علیکی یا امہ اے مادر اکرامی آپ پر ہمارا سلام ہو اور جناب سیدہ جواب میں کیا کہتی ہیں یعنی یہ انداز جو جناب سیدہ کا ہے بہت قابل توجہ دیکھیں اولاد کو نام سے بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے کوئی حرش تو نہیں ہے بیٹا بیٹا ہے بیٹی بیٹی ہے آپ نام سے بلا سکتے ہیں مگر جناب سیدہ نے اپنی اس روش کو سامنے واضح کیا یہاں پر تو ماں وہ ہے جس کے سر پہ تاجے اسمت ہے بیٹے وہ ہیں جن کے سر پہ تاجے امامت ہیں انہیں تو ضرورت نہیں ہیں مگر ان کے ذریعے سے ہمیں تو تعلیم دینا مقصود ہے کہ اولاد کو مخاطب کرو تو کس طرح سے کس طرح سے مخاطب کرو یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ چاہتی تو یقیناً نام کے ساتھ بھی مخاطب کر سکتی تھی وَعَلَيْكَ السَّلَامِ یا حسن کہہ سکتی تھی وَعَلَيْكَ السَّلَامِ یا حُسَنِ اے حسن بیٹا تم پر میرا سلام اے حسن بیٹا تم پر میرا سلام لیکن نہیں جناب سیدہ نے لفظوں کا جو انتخاب کیا وہ کتنا حسین ہے وَعَلَيْكَ السَّلَامِ یا قُرَّتَ آئِنِ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک تم پر بھی میرا سلام یہ رہی ہے کہ اولاد سے تم محبت کرتے ہو مگر اس محبت کو دل میں چھپا کر مت رکھو لفظوں کے ذریعے زبان سے اس کا اظہار کرو تاکہ تمہارا تمہاری اولاد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اور زیادہ قوی ہو اور زیادہ مضبوط ہو اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جناب امام حسن کے الفاظ امام حسین کے الفاظ کہ وہ اس موقع پر کہتے ہیں انی اشم اندکے رائحتان ایبا کانہا رائحت جدی یہ ہے تحصیب آل محمد امام گہرہ کہے ماندر گرامی میں وہ خوشبو گھر میں محسوس کرنا ہوں آپ کے پاس وہ خوشبو آرہی ہے رائحتان طیبہ ایسی پاکو پاکیزہ خوشبو کانہا رائحتو جدی کہ جیسے میرے جد محمد مصطفیٰ کی خوشبو ہے اب یہ جو خوشبو کا ذکر ہے یہ امام حسن آتے ہیں خوشبو کی بات کرتے ہیں امام حسین آتے ہیں خوشبو کی بات کرتے ہیں مولا کائنات آتے ہیں خوشبو کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ خوشبو کا ذکر کہیں اور بھی نظر آتا ہے وہ خوشبو کا ذکر کہاں پر امام امیر المومنین نے نحض البلاغہ میں اپنا تعلق بتایا کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا وہ تعلق بتاتے ہوئے مولا یہ فرماتے ہیں کہ کنتو اتبعوہو اتباع الفصیل اثر امہ کہ میں اسی طرح سے رسول کے ساتھ تھا کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا یعنی جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے جدہ نہیں ہوتا کہ اسی طریقے سے میں رسول خدا سے جدہ نہیں ہوتا تھا یعنی یہ ایک جملہ علی کے نبی سے بلا فصل تعلق کو سمجھانے کے لئے بہت کافی ہے بلا فصل یہ فاصلہ نہیں تھا یہ عربی کا مہورہ ہے اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ ارانور الرسالہ وعشمو ریہن نبوہ کہ میں رسالت کے نور کو دیکھ رہا تھا نبوت کی خوشبو کو سونگ رہا تھا نبوت کے خوشبو کو سونگ رہا تھا یہ جو خوشبو کا ذکر وہاں پر آیا تو اس پر بعض افراد نے اعتراض کیا کہ بھئی نبوت کیلئے کوئی خوشبو ہوتی ہے رسالت کیلئے کوئی خوشبو ہوتی ہے خوشبو اتر کی ہوتی ہے پرفیوم کی ہوتی ہے سینڈ کی ہوتی ہے گلاب کی ہوتی ہے مگر کیا واقعہ نبوت اور رسالت کی بھی کوئی خوشبو ہوتی ہے حضرت اللہ سعید علی نقی صاحب نے ایک جگہ اس پر تفسرہ فرمایا وہ کہنے لگے کہ یہ تو آپ یاکوب سے پوچھئے کہ قرآن مجید کے اندر یوسف باروہ سورہ ہے قمیز ابھی چلی ہے مصر سے یاکوب کنان میں ہے آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں قمیز ابھی پہنچی بھی نہیں ہے بہت دور ہے قمیز اور یاکوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں انی لعجد ریح یوسف کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو اتنا کہنے کا تو حق ہے نا کہ اگر یوسف کی خوشبو ہو تو یاکوب کی قوت شامعہ چاہیے اور نبوت کی خوشبو ہو تو امامت کی قوت شامعہ چاہیے درود بھیجے محمد و آل محمد جیسے خوشبو ویسے قوت شامعہ درکار ہے تو یہ حدیث قصہ کے اندر جو آ رہا ہے وہ خوشبو کی بات کرتا ہے وہی خوشبو جو میرے جد کی ہے وہی خوشبو جو میرے بھائی کی ہے حسن اور حسین کہتے ہیں جد علی کہتے ہیں بھائی اور پھر اس کے بعد حسن آتے ہیں آپ جانتے ہیں امام حسین باگ گیا ہے پیغمبر اکرم کے پاس اور چادر کے قریب کھڑے ہو گئے داخل نہیں ہوئے داخل نہیں ہوئے اور اذن طلب کیا کہ کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں اے نانا جان کہ میں آپ کے ساتھ چادر کے داخل ہو جاؤں پہلے سلام کیا ہے جواب سلام آیا وہاں پر بھی انداز ہوئی ہے وَعَلَيْكَ السَّلَامِ اے میری امت کے شفاعت کرنے تم پر کرنے والے تجھ پر بھی میرا سلام ہو اور پھر اس کے بعد اس انطلب کر رہے ہیں اے نانا جان کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں اجازت ملی اور چادر میں داخل ہو گئے پھر اس کے بعد امام حسین آتے ہیں یہی جملہ کہتے ہیں اے نانا جان کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں اجازت ملتی ہے اور وہ بھی داخل ہو جاتے ہیں یہ کون ہیں جو اجازت مانگ رہے ہیں یہ نواسے ہیں یہ کتنے بے تکلف ہیں اپنے نانا سے عام طور پر نوازے ویسے ہی نانا سے بے تکلف ہوتے ہیں پوچھتے نہیں ہیں مگر یہ کتنے بے تکلف ہیں مسجد میں جب پیغمبر اکرم حالت سجدہ میں ہیں تو بے تکلفی کا یہ عالم ہے کہ حسین سجدے میں پشت پر سوار ہو جاتے ہیں اجازت لی تھی کوئی اجازت لی تھی کوئی اجازت نہیں لی اچھا ایسا ہی واقعہ امام حسن کا بھی ہے کہ امام حسن بھی حالت سجدہ میں پیغمبر اکرم مسجد میں گھر میں نہیں مسجد میں جب پیغمبر اکرم حالت سجدہ میں امام حسن بھی پشت پر سوار ہو گئے اجازت لی نہیں کیا پیغمبر اکرم نے اتار دیا نہیں صحابہ اکرام پریشان ہو گئے اوٹھوٹ کر دیکھنے لگے کہ کہیں قرآن تو نازل نہیں ہوا اور علماء کا وہ مشہور جملہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا تو یہ نظر آیا کہ قرآن سامد تو نہیں ہے قرآن ناتق کا پارہ نازل ہو رہا ہے آپ نے غور فرمایا اتنی بے تکلفی اتنی بے تکلفی کہ جو سرکاری جگہ ہے مسجد وہاں پر اجازت نہیں مانگ رہا ہے اور جب اپنے حجرے میں گھر میں پرائیویٹ جگہ جہاں پر بے تکلفی ہونی چاہیے وہاں پر امام حسن آ رہے ہیں امام حسین آ رہے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں کہ نانا جان اجازت ہو تو ہم داخل ہوں ورنہ داخل نہ ہو تو وجہ کیا ہے کہ یہاں پر اجازت مانگ رہے ہیں باوجود اس بے تکلفی کے جس کا اظہار مسجد میں بارہاں ہو چکا ہے معاملہ صرف اتنا ہے برادران عزیز کہ چادر میں داخل ہونے کے بعد ہونا چاہیے آیے تدہیر نازل ہونی ہے اگر اجازت نہ لیں اور بے تکلفی کے ساتھ داخل ہو جائیں تو کوئی بات میں یہ کہہ سکتا ہے کہ آیت ان کے لئے نہیں آئی تھی آیت پر فقط جلد کے لئے آئی تھی یہ تو بے تکلفی میں داخل ہو گئے تھے اجازت لے کر بتایا کہ جس طرح سے تحارت کا بزداد خاتم النبیہین ہیں اسی طریقے سے یہ بچے بھی تحارت کے مستحر ہیں درود بھیجئے محمد و آلی محمد ایک مرتبہ اور درود بھیجئے محمد و آلی محمد تو اب یہ ترتیب ذہن میں رہے کہ حسن بھی چادر میں داخل ہوئے حسین بھی چادر میں داخل ہوئے امیر المومنین بھی چادر میں داخل ہوئے اور پھر آخر میں جناب سیدہ چادر میں داخل ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان لفظوں پر آپ توجہ کریں کہ جو جناب سیدہ نے حدیث جساء کے بیان کے لئے استعمال کی ہیں جناب سیدہ جو داخل ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد جملہ کیا ہے لَمَّكْ تَمَلَّ جَمِعًا تَحْتَ الْقِسَاحَ یہ عجیب الفاظ ہے ترجمہ کیا ہے جب ہم سب جمع ہو گئے چادر کے اندر چادر کے نیچے یہ ترجمہ خلق ہے روا روی کے اندر آپ کہہ دیجئے الگ بات ہے کہ ہم سب جمع ہوئے ونہا ہیلِ زبان تشریف فرما ہے آپ مجھے بتائیے یہاں پر لَمَّجْ تَمَعْنَا ہے لَمَّجْ تَمَعْنَا تو نہیں ہے اجتماع اردو میں بھی بولا جاتا ہے لحظ تو عربی کا ہے مگر اجتماع کا مطلب کیا ہوتا ہے جمع ہونا یہاں پر لَمَّجْ تَمَعْنَا نہیں ہے یہاں پر ہے لَمَّتْ تَمَلْنَا جب ہم جمع ہو گئے نہیں جب ہم مکمل ہو گئے جمع ہونے میں اور مکمل ہونے میں فرق ہے دیکھیں برادرانِ عزیز آپ اس ہال میں مکمل ہوئے ہیں یا جمع ہوئے ہیں آپ اس میں جمع ہوئے ہیں لیکن آپ باہر جائیے تو اجتماع ختم ہو جائے گا آپ اپنی اپنی جگہ مکمل تو ہیں ایسا ہی ہے نا آپ اپنی جگہ مکمل ہیں آپ اپنی جگہ ناکس نہیں ہیں آپ اپنی جگہ مکمل ہیں مگر جب یہاں تشریف لائیں گے ہال میں تو یہ اجتماع ہو جائے گا یعنی جو اپنی اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ ایک جگہ پر آ جائے تو اسے کہا جاتا ہے اجتماع معصومہ کونین کہہ رہی ہے لمک تملنا اجتماع نہیں ہم مکمل ہو گئے یعنی کبھی یہ مت سمجھنا کہ ہم الگ الگ مکمل وجود ہیں جب تک ایک جگہ نہ آ جائیں اس وقت تک ہم مکمل نہیں ہوتے یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں منییت کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بارہاں یہ کہا گیا انہم منی وانا منہم یہ بجسے ہیں میں ان سے ہوں یہ میرے بغیر نہ مکمل ہیں اور پھر اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں اشارہ کیا آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کی ہے اور پھر پیغمبر اکرم یہ کہتے ہیں کہ اللہ امہ اے میرے معبود اے میرے پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت یہ ہیں میرے خاصل خاص افراد یہ ہیں یہ ہیں انہا اولئے اہل بیت یہ ہیں میرے اہل بیت وخاصتی محمد یہ ہیں میرے حمایت کرنے والے لحمہم لحمی ان کا گوش میرا گوش دمہم دمی ان کا خون میرا خون یولمونی ما یولموہم یحضنونی ما یحضنوہم جو انہیں خوش کرے اس نے مجھے خوش کیا جو انہیں غمگین کرے اس نے مجھے غمگین کیا انا حرب لمن حاربا ہوں وسلم لمن سالما ہوں جس کی ان سے جن اس کی مجھ سے جن جس کی ان سے سلو ان کی مجھ سے سلو اب آپ غور فرمائیے اس کے بعد بات آگے پڑھتی ہے فجل سلوات کا و برکات کا و رحمت کا و غفران کا و رضوان کا علیہ و علیہم اے مالک اپنی سلوات اپنی برکتیں رحمتیں رضوان و غفران یہ سارے تحفے مجھ پر بھی اور ان پر بھی نازل فرما ہر رشت کو دور رکھ اور ویسا پاک و پاکیزہ رکھ جو پاکیز کی کا حق ہے یہ ہے دعا کی منزل جس پر پھر پروردگار کا وہ خطاب شروع ہوتا ہے نئی برادر نازل ذرا غور فرمائیے کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم اتنا احتمام کر رہے ہیں یہ چادر کا حصار کس لی ہے یہ اتنا تکلف کس لی ہے کہ چادر میں جمع کیا جائے اور یہ اشارہ کیا جائے اللہم ہا علائے اے میرے معبود یہ ہیں میرے اہلِ بہت یہ ہیں یہ کیوں اتنا حصرار ہے آیت کیا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ تِجِزِ بَحَنْكُمُ الرِّسَّةِ اَحْلَ الْبَیْتِ ارادہِ پروردگار کیا ہے گھر والوں سے ہر رجز کو دور رکھیں غلط اَحْلَ الْبَیْتِ یہ آلِفْ لَام جو درمیان میں اَحْل اور بیت بیت کے اوپر ہے آلِفْ لَام یہ بہت سگنفیکنٹ ہے الْبَیت الْبَیت کا ترجمہ کیا ہوگا گھر والے نہیں اے اس گھر والے اے اس گھر والے یہ اس کا ترجمہ کہاں سے آرہا ہے یہ الْبَیتِ ذرگیہ سے آرہا ہے جیسے يوم دن الْيوم یہ سا دن آج کا دن خاص دن غدیر کا دن ولایت کا اعلان جب ہوا وہ دن مولا بنایا گیا وہ دن اب وہ عام دن نہیں ہے وہ خاص دن ہو گیا اسی طریقے سے بیت گھر الْبَیت خاص گھر احل الْبَیت اے اس گھر والوں یہ پروردگارِ عالم الْإِفْ لَام کے ذریعے سے اشارہ کرتا ہے پیغمبر اکرم ہا اولائے کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں وجہ کیا ہے غرا سا رکھئے اس کے اوپر اور میرے نوجوان دوست خاص طور پہ توجہ کریں مجھے ایک بات بتائیے ضرورت کیا ہے کہ پیغمبر اکرم اتنا احتمال کریں چادر کا حسار کھینچیں یہ حسار کے لفظ پر بھی توجہ رہے چادر کا حسار کھینچیں جمع کریں ہا اولائے کہیں یہ یہ ہیں میرے گھر والے اللہمہ ہا اولائے اہلو بیتی ہا اولائے اہلی یہ اتنا اسرار آیت میں اتنا اسرار اہل الْبَیت اے اس گھر والوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے ایک بات بتائیے اگر میں کسی سے سوال پوچھوں کہ آپ کے گھر والوں میں کون کون شامل ہے کیا جواب ملے گا آپ شروع کریں گے اپنی وائف سے اپنی زوجہ سے شروع کریں گے انصاف کی بات تو یہی ہے آپ کہیں گے کہ بھئی میری وائف ہیں میرے بچے ہیں اگر بھائی بہن کے شادی نہیں ہوگی تو ان کو بھی آپ شامل کر لیں گے بھائی بہن کے شادی ہو چکی ہوگی تو آپ ان کو ان کے آیال میں شمار کریں گے ایسا ہی ہے ماں باپ ساتھ رہتے ہیں کہ ماں باپ کو شمار کیا جائے گا یہی طریقہ کار ہے فیملی میمبرز کون کون ہیں جواب یہی آئے گا آپ شروع کریں گے اپنی وائف سے تو یہ عرف کا طریقہ کار ہے یہ سوسائیٹی کا طریقہ کار ہے یہ معاشرے کا طریقہ کار ہے مگر میں کیا کروں کہ قرآن مجید ہمیں نظر آتا ہے کہ اس عرف کے قائدے کو توڑ دیتا ہے معاشرے کے اس قائدے کو توڑ دیتا ہے یعنی میں آپ کی خدمت میں پہلے کچھ عمومی مثال بیان کروں مجھے ایک بات بتائیں یہ لفظ مجلس کا مطلب کیا ہے مجلس کا مطلب ہے نشست بیٹھنے کی جگہ مجلس کا مطلب ہے نشست بیٹھنے کی جگہ لغت میں آپ دیکھیں گے تو اس کا یہی مطلب ہے عرف میں اگر آپ دیکھیں جنرل کوئی گفتگو ہو رہی ہے کوئی خاص کلچر نہ ہو تو اس کا یہی مطلب ہے لیکن اگر آپ گھر سے نکلیں اور بیگم یہ پوچھے کہ کہاں جا رہے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں تو بیگم کیا سمجھیں گے کہ یہ کیفیٹیریا کے اندر کوئی بیٹھا کے اس میں جا رہے ہیں گپ شک کرنے کے لئے یہی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں یہ ایک اسطلاح خاص ہے لفظ مجلس سے مراد وہ خاص نشست ہے کہ جہاں پر ذکر محمد و آل محمد ہوگا فضائل بیان ہوں گے مسائب بیان ہوں گے آپ نے گوھر فرمایا تو اب مجلس کا مطلب اور معنی سمٹ کر ایک خاص معنی میں آیا یا نہیں آیا جو اسطلاح بن گیا مسجد مسجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے کی جگہ کہ جہاں پر سجدہ کیا جائے لیکن اگر آپ یہ کہیں میں مسجد جا رہا ہوں تو اسے کیا مراد ہے فٹ پات پر سجدہ کرنے جا رہے ہیں فٹ پات پر سجدہ کرنے جا رہے ہوں گے تو اس کو مسجد نہیں کہا جائے گا اگرچہ لوگت میں اس کو مسجد کہیں گے مگر اسطلاح میں مسجد سے مراد وہ عمارت ہے کہ جہاں پر لوگ نماز کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں آپ نے غور فرمایا ایک ہے لوگت ایک ہے عرف اور ایک ہے اسطلاح لوگت ہے اور اسطلاح اب میں آپ کی خدمت مرز کرتا ہوں بے شک عرف عام میں یہی ہے کہ اب کہا جائے گا گھر والے اس کے اندر یقیناً بیوی کو شمار کیا جائے گا بچوں کو شمار کیا جائے گا لیکن آئیے قرآن مجید کا ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ ہود نوہ سورہ توبہ دسوہ سورہ یونس گیاروہ سورہ ہود باروہ یوسف یوسف سے پہلے والا گیاروہ سورہ سورہ ہود دسوہ سورہ یونس اس کے بعد والا سورہ یوسف سے پہلے والا گیاروہ سورہ سورہ ہود یہ سورہ ہود بہت ڈیسائسیب ہے فیصلہ کن ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے عرف کے اس میار کو توڑ کر رکھ دیا یعنی آپ ذرا غور فرمائیے سورہ حود کے اندر امباؤر رسول ہیں پرورتگار عالم نے نبیوں کے واقعات بیان کی ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق ڈیٹیل واقعات سورہ حود میں بیان ہوا اگر سے جناب نوح علیہ السلام کے نام پر ایک پورا سورہ بھی موجود ہے لیکن جتنے تفصیلات حضرت نوح علیہ السلام کے سورہ حود میں ہے کسی اور سورہ کے اندر نہیں ہے وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں نوح علیہ السلام پریچنگ کر رہے ہیں واز کر رہے ہیں نصیت کر رہے ہیں بھئی شریف چھوڑ دو توحید کی طرف آ جاؤ میری بات سنو میں اللہ کے نبی ہوں اور بہت ساری باتیں قوم نے سنا کشتی بھر افراد ایمان لائے توجہ پیلے گا کشتی بھر افراد مختصر تعداد وہ لوگ ایمان لائے یہ ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے بعد ہوا ہے ساڑھے نو سو برس کی تبلیغ کے بعد یہاں تک کہ پروردگار عالم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کے اوپر عذاب نازل کیا جائے گا فارد تنور تنور سے پانی اُبلنا شروع ہوا آسمان سے مح برسنے لگا توفان آیا اور اب نتیجہ کیا ہے ہر طرف پانی ہی پانی ہے ان دوبنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوب رہا تھا تو نوح علیہ السلام نے اس کو دعوت دی کہنے لگے ابھی وہ ڈوبا نہیں ہے پانی دیکھ رہا ہے نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے لال کشتی میں سوار ہو جا کشتی میں آ جا اس نے کہا کہ بابا میں کشتی میں سوار نہیں ہوں گا تو پھر کیا کرے گا آج تو ڈوب جائے گا تو اس نے جواب کیا دیا معلوم ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ بابا میں اس سے بچنے کے لئے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا یہ پہاڑ مجھے موت سے بچا دے گا اتنا تو اندازہ ہوتا ہے کہ دشمنان خدا کا موت سے بچنے کے لئے پہاڑ پر چڑھنے کا رواب بہت پرانا ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے کہ یاسمونی من المائے میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا حضرت نوح علیہ السلام کہتا ہے لا آسما اليوم اے میرے لال آج کوئی نہیں بچا پائے گا بس جو سفینے میں آئے گا وہی بچے گا اسی لئے پیغمبر اکرم نے کہا تھا مسئل اہل بیتی کا مسئل سفینہ تے نوہن میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے جو اس میں سوار ہو گیا بچے گا جو سوار نہیں ہوگا وہ ڈوب کر حلات ہو جائے گا یہ تو ہے اب نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے کہ میں تو سوار نہیں ہوتا موج آئی اور وہ غرق ہو گیا جیسے ہی وہ غرق ہو رہا تھا اب نوح علیہ السلام کی فریاد اے میرے بروردگا انہوں میں اہلی یہ میرا بیٹا ہے ابنی اور یہ میرے اہل میں سے ہے جیسے ہی نوح علیہ السلام نے شفقت سے مغلوب ہو کر اہل کا لف استعمال کیا ہے پروردگار عالم نے ایک جملہ کہا کیا جملہ کہا انہوں لائسہ من احلک اے نوح تیرا بیٹا ہے صحیح ہے مگر تیرے اہل میں سے نہیں ہے انہوں لائسہ من احلک یہ تیرا بیٹا ہے مگر تیرے اہل میں نہیں ہے آپ نے غور فرمایا اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ڈانٹا ہے وہ خدا ہے اس کو تو حق ہے وہ ڈانٹ سکتا ہے انہوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے مت ہو جانا اتنا ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو اہل نہ ہو اسے اہل بیٹ میں شامل کرنا خدا کی نگاہ میں جہالت بھی ہے جاہلیہ اب نوح علیہ السلام کی جملے کی تو ہم توجیح کریں گے قول العظم نبی ہیں معصوم ہیں وہ توجیح ہم کریں گے مگر اتنا تو ہمیں سمجھ میں آرہا ہے انی آئیزو کا انتکونہ من الجاہلین لازم تو بڑے واضح ہیں اے نوح میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کون کہہ رہا ہے خدا انتکونہ من الجاہلین کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤں میں اس پر تمہیں نصیحت کرتا ہوں نوح علیہ السلام فوراں سملے اے پروردگار میں پناہ مانتا ہوں کہ کہیں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں میں پھر کہنا ہوں ان کے جملے کیا ہم توجیح کریں گے مگر اتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جو اہل میں شامل نہ ہو اسے اگر زبردستی اہل میں گھسایا جائے تو یہ نگاہ قرآن میں نگاہ پروردگار میں جہالت بھی ہے جاہلیت بھی ہے تو اتنا ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ بیٹا ہے مگر بیٹا ہونے کے باوجود پروردگار نے اعلان کر دیا کہ اہل میں نہیں ہے یہ ایک موقع ہے اور دوسرا موقع اسی سورہ حود میں اور دیگر سوروں میں بھی لوت علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آیا اور پروردگار عالم نے کہا اصر بیٹت امن اللہ فرشتوں نے خدا کا پیغام پہنچایا اے لوت اپنے اہل کو لے کر نکل جائیے بیٹت امن اللہ رات کے ایک حصے میں آپ نکل جائیے بستی پر عذاب نازل ہونے والا ہے آپ اپنے اہل کو لے کر نکل جائیے رات کے ایک حصے میں مگر اللہ مرآ تک آپ کی بیوی اسے اجازت نہیں ہے وہ گابرین میں سے ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے ہم نے دیکھا کہ عرف میں معاشرے میں بیوی بھی اہل میں شامل ہے بیٹا بھی اہل میں شامل ہے اور یہاں پر اہل سے بیٹے کو بھی خارج کر دیا گیا بیوی کو بھی خارج کر دیا گیا دوسری طرف اگر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جناب سارا ان کو شامل مانا گیا اسی سورے کے اندر اسی سورے میں شامل مانا گیا تو اب ہمارے لئے بڑا مشکل ہو گیا پیغمبر اکرم ان کے اہل البیت ان سے رزق دور رکھا جا رہا ہے ان کی تہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے اور پیغمبر اکرم کی بیویاں بھی ہیں پیغمبر اکرم کی بیٹی بھی ہیں برادران کے نزدیک بیٹیاں ہیں پیغمبر اکرم کا بیٹا بھی ہے ابراہیم جناب ماریہ اے قبطیہ کے بطن سے وہ اس وقت حیات تھے کہ جب آیت ادھیر نازل ہوئی یعنی یہ بہت عجیب ہے کہ پیغمبر اکرم کی بیوی بھی ہے پیغمبر اکرم کی بیٹی بھی ہے برادران کے نزدیک بیٹیاں ہیں پیغمبر اکرم کا بیٹا بھی ہے اعلان ہو رہا ہے اہل البیت سے رج کو دور رکھا جا رہا ہے تہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے دوسرے سورے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بیٹا ہے مگر اہل میں نہیں ہے بیوی ہے مگر اہل میں نہیں ہے اب اس کے بعد پریشانی یہ ہے کہ پروردگار نے ان نما کا انحسار کھیچا ہے کہ بس اور بس اہل البیت ان گھر والوں سے یتین جانئے برادران عزیز اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے چادر کا حسار کھیچنا ضروری تھا تاکہ اعلان تہارت در و دیوار میں منتشر نہ ہو جائے وہ اعلان در و دیوار کے اندر منتشر ہو جاتا لہذا اس موقع پر پیغمبر اکرم چادر میں سب کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اے میرے پروردگار میں اپنی دعا کے سرنامے میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہ ہیں میرے اہل البیت خاص الخاص گھر والے اے مالک ان سے ہر رجھ کو دور رکھ ویسا پاکیزہ رکھ کہ جو پاکیزگی کا حق ہے اور پھر اس کے بعد وہاں پر پروردگار کا خطاب شروع ہوتا ہے خدا و اندر مطال اعلان کرتا ہے یا ملائکہ دی و یا سبکانہ سماوہ دی اے میرے ملائکہ سنو یا سبکانہ سماواتی اے ساکنان سماوات و عرش سنو انی ما خلق تو سما مبنیہ ولا ارزم مدھیہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا کہ میں نے آسمان کا شامیہ نہ سجایا نہ سجاتا ولا ارزم مدھیہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے زمین کا فرش بچھایا نہ بچھاتا ولا کمرم منیرہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ چاند کو میں نے چاند نہیں عطا کی نہ دیتا ولا شمسم مزیہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے سورج کو زیا بخشی نہ بخشتا یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ سمندروں میں روانی ہیں ان میں روانی نہ ہوتی یہ جو تم کشتیوں کا چلنا دیکھ رہے ہو ان کشتیوں کو چلنے کا اذن و اجازت نہ ہوتا غرض یہ ہے کہ پوری کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر ان پانچ کی روشنی مقصود نہ ہوتی جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہے یہ پانچ کہ جو اس وقت چادر میں موجود ہیں جس پر جناب جبریل کا وہ سوا کہ یا رب ومن تحت القصہ اے میرے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے جبریل نہیں پہچانتے کہ چادر میں کون جبریل نہیں جانتے کہ چادر میں کون یہ مباحثہ ہے علمی کتابوں کے اندر کہ جناب جبریل نے یہ سوال کیوں کیا کہ اے مالک یہ ہیں کون چادر کے نیچے یعنی غور فرمائیے کسی نے جواب یہ دیا کہ جبریل نے جب پانچوں کا نور ایک ساتھ دیکھا تو آنکھیں خیرہ ہو گئے مگر آپ غور فرمائیے جب وہ عالم نور میں چودہ کا نور ایک ساتھ دیکھ رہے تھے تب عالم نور میں ان کی آنکھیں خیرہ نہیں ہوئے جبریل خود نوری مخلوق ہیں فرشتے ہیں واقعا برادران عزیز جو اس کا جواب دیا علماء اکرام نے بہت خوب جواب دیا وہ کہنے لگے کہ بات صرف اتنی ہے کہ جبریل بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں مگر آل محمد کے ذکر کو سننے میں وہ لذت ہے کہ جبریل پسند کرتے ہیں کہ یہ ذکر ہو اور بار بار ان کو سننے کا موقع ملے عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار کو بھی اس ذکر میں وہ مدہ آتا ہے کہ پروردگار عالم ذاکر بن کر آل محمد کی حمد و سنہ کرتا ہے یہاں جبریل سوال کرتے ہیں یا رب ومن تحقل کے ساتھ اے میرے معبود یہ ہیں کون چادر میں اور وہاں پروردگار کہتا ہے ہم فاطمتو یہ زہرہ ہیں وابوہا زہرہ کے بابا ہیں وابالوہا زہرہ کے شوہر ہیں وابنوہا اور زہرہ کے دونوں بیٹے ہیں غلط پھر ایک مرتبہ غلط میں معافی جاتا ہوں بزرگان کو تمہیں مخاطب کری نہیں رہا میرے نوجوان دو کہ ہم فاطمتو وابوہا وابالوہا وابنوہا یہ بنوہا کا ترجمہ دو بیٹے نہیں عربی زبان کے اعتبار سے ابن ایک بیٹے کو کہتے ہیں ابنان دو بیٹوں کو کہتے ہیں تصنیہ کا سیغالق ہے یعنی اردو والا معاملہ نہیں ہے کہ واحد سے سیدھا آپ جمع کریں جمع کی درہا جسرہ انگریزی میں ہوتا ہے سنگلر کے بعد فوراں پلورل ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں پر ہے تصنیہ کی جگہ جمع کا سیغالق ہے یعنی کیا مطلب بیٹے دو نظر آ رہے ہیں چادر میں حسن اور حسین مگر پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا ابنان ہا کہ نون کو گرائے جائے اور ہا کی طرف ضمیر اضافت میں بیان کر دی جائے نہیں ایسا نہیں کیا ہے پروردگار عالم نے کہا بنو بنو کا مطلب کیا ہے بنون سے نکلا ہے بنون کا مطلب کیا ہے سارے بیٹے یہ زہرہ ہیں زہرہ کے بابا ہیں زہرہ کے شوہر ہیں زہرہ کے دو بیٹے نہیں زہرہ کے سارے بیٹے تو جب دو ہیں تو سارے بیٹوں کا مطلب کیا ان دو کو فقط دیکھو تو دو ہیں مگر حسین کے سلم میں نو اماموں کا نور دیکھو تو سارے بیٹے سمجھ میں آ جائیں گے ضرورت بھیجئے محمد و آل محمد ایک مردبہ اور درود بھیجئے محمد و آل محمد حضرتِ حجت تک تمام اماموں کی تحارت کا اعلان ہے اس اعلانِ تحارت میں اور پھر اس کے بعد جنابِ جبریل پروردگار عالم سے ازن طلب کرتے ہیں کہ مالک اجازت ہے کہ پروردگار مجھے اجازت ہے تیری طرف سے کہ میں زمین پر جاؤں اور ان پانچ کے ساتھ چھٹا ہے میں بن جاؤں پروردگار عالم نے اجازت دی جنابِ جبریل تشریف لائے گھر میں داخل ہو گئے چادر میں داخل نہیں ہوئے ایک مردبہ پھر چادر کے بعد ٹھہر گئے یہ چادر اس وقت مستقل بیعت ہے جس کے موجود افراد احل البیعت ہیں یہ چادر اپنی جگہ پر بیعت ہے اس وقت یہ چادر خیمے کی طرح سے نصد کر دی گئی ہے بیعت ہے اور گھر میں موجود افراد احل البیعت ہیں جنابِ جبریل تشریف لائے چادر کے باہر کھڑے رہے سلام کیا تہنیتی کلمات کہے اور پھر اس کے بعد اجازت مانگی یہ عجیب پروٹوکول ہے کہ ازنِ پروردگار مل چکا ہے مگر حبزِ مراتب ہے کہ جب تک پیغمبر کا ازن نہ مل جائے چادر میں داخل نہیں ہوئے باہر کھڑے رہے اے اللہ کے رسول خدا نے تو اجازت دے دی ہے لیکن کیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں اب یہ فارمل اپروول ہے مگر لینا ضروری ہے پیغمبر اکرم منا تو نہیں کریں گے مگر آپ دیکھئے کہ حبزِ مراتب کہ حضور سے اجازت نہ ملے تو چادر میں داخل نہیں ہو رہے اے اللہ کے رسول خدا نے اجازت دی ہے کہ آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں داخل ہو جاؤں پیغمبر اکرم نے کہا بلکل اے جبریل تمہیں اجازت ہے آجاؤ اور جناب جبریل چادر کے اندر داخل ہو گئے اب دیکھئے برادہ نے عزیز یہ عجیب بات ہے اگمر دو اور پھر یادش بخیر حضرت اللہ مہ آیت اللہ سید علی نقی نقصہ یاد آئے انہوں نے ایک دے گا یہ ارشاد فرمایا کہ عجیب بات یہ ہے عجیب بات یہ ہے کہ ان پانچ نے کبھی فرشتوں میں شامل ہونے کی دعا نہیں مانگی ان پانچ نے کبھی فرشتوں میں شامل ہونے کی دعا نہیں مانگی کہہ مالک اجازت ہے کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں یہ جبریل ہیں کہ اجازت لے کر آ رہے ہیں کہ اے پروردگار میں ان پانچ کے ساتھ چھٹا بننا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد داخل ہوئے اور پھر آئے تدھیل کی تلاوت کی کہ یہ پروردگار کا اعلان ہے کہ اے اس گھر والوں ارادہ پروردگاری ہے اے اس گھر والوں جبریل بھی اندر آ کر چادر میں داخل ہو کر اس کے حصار میں شامل ہو کر اعلان کرتے ہیں پھر میں جملہ تقرار کرنا ہوں تاکہ تحارت کا اعلان چادر کے باہر در و دیوار میں منتشر نہ ہو جائے کسی کو غلط فہمی نہ ہو برادران اہل سنت کی کئی کتابیں ہیں یعنی بلا مبالگا میں کہہ رہا ہوں کہ کئی کتابیں ہیں کہ جن میں جناب ام سلمہ والے ورجن میں جو ہمارے دوست اقتدائی مجلس سے موجود ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب ام سلمہ والے ورجن میں جناب ام سلمہ بسط احترام مگر انہوں نے چادر کا ایک کونہ اٹھایا اور پیغمبر اکرم سے یہ کہا اے اللہ کے رسول میں بھی اندر داخل ہونا چاہتی ہوں مجھے اجازت ہے پیغمبر اکرم نے روک دیا اے ام سلمہ میرے اہل البیت میں داخل ہونے کی کوشش مت کرو جس پر جناب ام سلمہ نے سوال کیا علستو من اہل البیت کہ کیا میں اہل البیت میں شامل نہیں ہوں پیغمبر نے کہا انتی من ازواج نبی اے ام سلمہ تم ازواج نبی میں شامل ہو مگر نبی کی زوجہ ہونا اور ہے اہل البیت ہونا اور ہے اور اورفن اہل البیت میں شامل ہونا اور ہے چادر کے حسار میں آنا اور ہے یہ جناب جبرائیل کا اعلان اب آخری ایک جملہ اور اس کے بعد منزل مسائب دیکھئے برادرین عزیز ایک ملتاہ پھر ہمارے استاد کا یہ جملہ ہے حضرت علامہ تعالیم جوابی صاحب کا فرمانے لگے کہ ذرا دیکھو دوستے کہ اس چادر میں کون کون چادر میں کون کون ہے چادر میں ہیں محمد علی فاطمہ حسن حسین اور جبرائیل اب پانچ کے بعد چھٹا جناب جبرائیل پبچھے ہو گئے ایسا ہی ہے جناب سیدہ خاتم النبی جی مولا کائنات امام حسن امام حسین اور جناب جبرائیل ان سب کے القاب پر غور کی دیئے پیغمبر اکرم کون ہے سید المرسلی رسولوں کے سردار علی کون ہے سید الاولیاء اولیاء کے سردار بی بی کون ہے سیدہ تو نسائل عالمین عالمین کے عورتوں کے سردار حسن اور حسین کون ہے سیدہ شبابِ عالی الجنہ جنت کے جوانوں کے سردار اور جبرائیل کون ہے سید الملائکہ ملائکہ کے سردار تو یہ سارے کے سارے سید ہیں سادات کا مجمع ہے کوئی امتی کیسے داخل ہو جائے گا دروبید محمد و عالمان بس حدیدوں تو کسی بات کا ہے کہ وہ چادر کا حسار کھیت کر جس بیت کی تشریح کی گئی جبریل اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے اور پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوتے ہی حجوم نظر آ رہا ہے بیت فاطمہ پر جناب سیدہ بھی دروبا دیتا ہے مد فراموش کیجئے گا کہ ملک الموت نے بھی جب تک اجازت نہیں مل گئی جناب سیدہ سے گھر میں داخل ہونے کی حمد نہیں کی تھی یہ کتنی بڑی مشیدہ تھے یہ کتنا بڑا صدمہ ہے فاطمہ زہرہ کو نبی کی وفاق ہوتی ہے پچھتر اور پچھانوے دن گزرتے ہیں اور جناب سیدہ اس دنیا سے تشریح پہ جاتی ہے جوانی میں این جوانی میں یہ کوئی معلومی بات ہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے برادرانے عزیز میں آپ کی خدمت مرز کرتا ہوں عجیب دو روایتیں ہیں عجیب دو روایتیں ہیں اور بس آج کی حد تک اسی پر میں اتفا کرنا چاہوں گا کل مسائل نظمتا نہ تعبیر پڑھوں گا لیکن برادرانے عزیز فقط ان دو روایتوں پر بھور گئی یہ ایک روایت ہے بیت الاحزان کی شیخ اببہ سے کمی ہے اور دوسری روایت ہے مالے سے تین کی یہ دو روایت ہے فقط بیت الاحزان میں شیخ اببہ سے کمی ہے چھڑے امام کی ایک روایت نقل کرتے ہیں چھڑے امام فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ پہلا مقدمہ قیامت کے میدان میں کس کا پیش ہوگا پہلا مقدمہ اتنے مظالم ہوئے ہیں آل محمد پر تو ہمارے ذہن میں تو بہت کچھ آ سکتا ہے اجازی جن آپ جانتے ہیں کہ میں اقصانے کے لئے برنگیختہ کرنے کے لئے جملے نہیں کہا کرتا بالکل نہیں کہا کرتا یہ میرا مزاج ہی نہیں ہے اگر چھڑے امام نے نہ کہا ہوتا تو میں بھی نہ کہتا چھڑے امام نے جملہ کہا کہ ماں قررت اینون وہ آنکھیں تھنڈی نہ ہو جو اس جملے کو سنیں اور ان آکوں میں آنسوں ماؤں خود امام اس وقت گریہ کر رہے تھے جب یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ یہ بتاؤ کہ پہلا مقدمہ تمہارے خیال میں کون سا ہے کہ جو میدان پیامت میں پیش ہوگا کون سا ہے اچھا ذہن میں آتا ہے کہ شاید کربلا کا مقدمہ نہیں حسین مظلوم کے گلے پر چلنے والے خندر کا مقدمہ تو یہ تو بہت بڑا ہے نہیں پہلا مقدمہ وہ بھی نہیں وہ بعد میں ہوگا یہ پہلا مقدمہ نہیں ہے علی اکبر کے سینے میں برجی کا ٹوٹا ہوا پھل تھا اس کا مقدمہ کہتے ہیں وہ مقدمہ بعد میں آئے گا ابباس کے بازوں کٹے تھے ان کٹے ہوئے بازوں کا مقدمہ وہ بھی بعد میں ہے علی ازگر وہ چھ ماہ کا بچہ جس کا خون حسین نے زمینِ کربلا میں بہنے نہیں دیا اپنے گال پر اپنے رخصار پر مل لیا اپنے چہرے پر مل لیا وہ مقدمہ کہتے ہیں زیند کی چادر کا مقدمہ وہ بھی نہیں سکینہ کے تماشوں کا مقدمہ جلتے ہوئے خیموں کا مقدمہ وہ بھی نہیں کہ پہلا مقدمہ کونسا ہے کہ پہلا مقدمہ ظاہرہ کے اس لال کا پیش کیا جائے گا جسے اس دنیا میں زندہ آنے کا مقدمہ وہ سارے سالحسن محسن کا مقدمہ یہ مقدمہ کون پیش کرے گا یہ مقدمہ جناب ختیجہ اور جناب بنتے آسد جناب محسن کا لاشا لے کر رہی پروردگار عالم کی عدالت سجی بھی ہے اور اس عدالت میں جناب ختیجہ اور جناب بنتے آسد نانی اور دادی یہ مقدمہ پیش کرے گا محسن کا لاشا بہت چھوٹا سا ہے مگر اتنا بھاری ہے کہ دونوں بیمیوں کو آنا پڑا جناب ختیجہ کیا فریاد کریں گے یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ نگاہ تصور سے سوچیں کہ جناب ختیجہ یہ کہیں گی نا کہ اے پروردگار میں نے اس امت پر سب کچھ خرچ کر دیا نچھاور کر دیا میرا سوال تو صرف اتنا ہے کہ کیا میری ظاہرہ کہ اس محسن کو زندہ دنگیاں میں آنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے اے پروردگار مجھے آج انصاف چاہیے جناب بنتے اسد لاتی ہے جناب بنتے اسد یہ کہنے کا حق رکھتی ہے کہ اے میرے معبود تیرا حبیب مجھے اپنی ماں کہا کرتا تھا پیغمبر ایسیٰر کا یہ جملہ تھا جناب بنتے اسد کو مخاطب کرتے تھے یا امی بادہ امی اے میری ماں کے پاس میری دوسری ماں اے پروردگار مجھے انصاف چاہیے میرے علی اور میری زہرہ کے اس موسن کو دنیا میں زندہ آنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے عزیز عنہ ابغان فرمائیے ایک سوال تو جہنے میں آتا ہے نا کہ یہ موسن کا مقدمہ موسن کا لاشا یہ ختیجہ اور بنتے اسد کے حق کیوں ہیں یہ بی بیاں کیوں پیش کر رہی ہیں موسن کا لاشا تو سیدہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے ماں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے بی بی فاطمہ کو یہ مقدمہ پیش کرنا چاہیے جناب خدیجہ دائیں ہو جناب بنتے اسد بائیں ہو مگر لاشا تو جناب سیدہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا مگر جناب سیدہ کے ہاتھ نہیں کیوں عزیز جناب سیدہ کا ہاتھ خالی کہاں بی بی کے ہاتھ خالی کہاں بی بی کے ہاتھ میں کیا ہے یہ معمہ حل نہ ہوتا اگر مال ستین کی روایت ہمارے نگاہوں کے سامنے نہ ہوتی مال ستین کی روایت نے بتایا کہ فاطمہ کے ہاتھ خالی کہاں ہے فاطمہ کے ہاتھ میں پہلے ہی کچھ موجود ہے اور وہ کیا موجود ہے الفاظ سنیں گے جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں پر معاملہ بہت سخت ہو جائے گا اس وقت اللہ کے رسول مولا سے کہیں گے اے علی جاؤ فاطمہ کے پاس لتحضر مقام شباہ تاکہ فاطمہ مسند شفاعت پر بیٹھیں اور امت کی شفاعت کے لئے دعا مانگیں مولا آئیں گے جنب سیدہ کے پاس اور آ کر یہ کہیں گے یا فاطمہ اے فاطمہ امت کی شفاعت کے لئے ہاتھوں کو پھیلانا ہے کچھ سامان شفاعت بھی ہے خدا کی بارگاہ میں آپ گڑ گڑا کر فریاد کریں شفاعت مانگیں گی تو کوئی سامان شفاعت بھی ہے کیا پیش کریں گی اس وقت فاطمہ زہرہ اپنے ہاتھ پر سے چادر کو اٹھائیں گی اور بتائیں گی کہ ان کے ہاتھوں میں کیا ہے زہرہ کے ہاتھ خالی نہیں ہیں بی 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 کہتی کفانہ یاب الحسن اے اب الحسن کفانہ لی عجل حاد المقام امت کی شفاعت کے لئے بہت کافی ہے کیا کافی ہے الیدان دو ہاتھ المکتوعتان دو کٹے وے ہاتھ کس کے دو کٹے وے ہاتھ من ابنی العباس ارے میرے عباس کے دو کٹے وے بازو اس امت کی شفاعت کے لئے میں کیوں ہیں زہرہ کے آج میں اب باز کے کٹے وے بازو ہیں کہ جن کا واسطہ دے کر بی بی شفاعت اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ اے مالک تجواستہ محمد وعال محمد کا ہمارے آنسوں کو جناب سیدہ کے رومان میں جگہ آتا فرماؤ اے پر بردگار حاضرین مجلس بانیا مجلس کی توفیقات میں اضاف فرماؤ بی مار کو شفاعت فرماؤ بی روز گار کو اس کے حلال اتا فرماؤ جو بھی اولاد نے اولاد سان لے اتا فرماؤ پاکستان کو استحقام اتا فرماؤ زمان اے امام کی ضرور میں تعجیل فرماؤ سورة فاتحہ کی اتماس ڈاکٹر شیخ محمد یاسین ان کے مغموم والدین سید حامد رضا عبدی تمام اروح مؤمن و مؤمنا شہدہ ملد رحم اللہ من قرح الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم تینی یایک نعبد و یایک نستعیم بسم اللہ رحمن الرحیم اللہ سمد رحمان الرحیم قل ہو اللہ وحد اللہ سمج لم یلک ولم یولد ولم یکل لہو کفو ونحاد برحمتک یار حمر رحمی